میں ہینا ربانی کھر صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں سابق وزیر خارجہوں نے بلکہ شکریہ ہینا صاحبہ آپ سے میں اس جو بھی ہم بات کر رہے ہیں سے ہٹ کے ڈائریکلی پوچھنا چاہوں گا عبامہ صاحب آ رہے ہیں بھارت 26 جنوری کو ہمیں پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے مذاکرات کے حوالے سے تو امریکہ کوئی پریشر کریٹ کرنا چاہیے انڈیا پر کہ مذاکرات ریزیوم ہو اور دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہو دیکھیں پاکستان کی یہ ایک جس کو میں شاید سائنٹیسی کہہ سکتی ہوں رہی ہے کاری کافی کچھے ساتھ ستر بیرس میں کہ ہم اپنے جو ریجنل ایشوز ہیں اور جو ریجنل ریلیشنشپ ہیں وہ وی آ واشنگٹن دی سی مانیج کر سکتے ہیں اور اسی کا آپ اسٹوریکل ایوڈنس پاکستان کی جو پاکستان کی جو پاکسیمیٹی ویڈ ویسٹن بلوک پتکلی یونیت سیٹس ونائرکہ کے ساتھ رہی ہے اس میں آپ اس کی ایک ریفریکشن دیکھتے ہیں لیکن آئی ٹھنک ساتھ ستر سال کے بعد آج اگر آپ پاکستان کی سیٹویشن دیکھیں دیپرمیٹکلی اور انٹرنیشنل آرڈر میں یا ریجنل بلوکس میں تو ہمیں یہ پرچھلتا ہے کہ وہ جو پالسی ہے یا وہ جو سٹریجی رہی ہے وہ ایک فیل سٹریجی رہی ہے کیونکہ آپ بائی لیٹرال ریلیشنز کو اسٹیبلش کر کے ریجنل بے شک آپ نے پاور بننا ہے یا ریجنل ریسپونسبل پلیئر بننا ہے میرے نظر میں ریجنل ریسپونسبل پلیئر بننا پاکستان کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے ہمیں کوئی زیادہ اس سے زیادہ رول کہیں بھی چاہنا نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو سٹرنڈن انٹرنلی سٹرنڈن کرنا چاہیے تو میرے خیال سے دیکھیں اس وقت تو جو پاکستان اور انڈیا کا اگر آپ کمپیر کریں کہ جو پوزیشنز ہیں ریجنلی یا انٹرنیشنلی تو اس میں اگر امریکہ کوئی پریشر ڈالے گا تو وہ پاکستان کے اوپر ڈالے گا وہ پریشر اس وقت انڈیا کی پریڈیبلیٹی پاکستان سے بہت زیادہ ہے امریکہ کی نظر میں اور تقریباً تمام ویسٹن ورل کی نظر میں تو ہمیں پہلے بھی ہے تو فکس آر اون ہاؤس اور ہمیں اپنی ریجن کے اندر اپنی کریڈیبلیٹی اور اپنی ساکھ اور اپنی ایک جو ریلیشنشپ ہیں ان کو سٹینڈن کر کے ان میں سے ڈاؤوٹ جو ایک ہماری ٹرسٹ ایفیسٹ تقریباً ہر جگہ نظر آتا ہے سوائے چین کے وہ سب کچھ نکال کے وہ ایک بہترین روٹ ہے یا بہتر روٹ ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنی ریلیشنشپ انڈیا نیو جیلی کے ساتھ کابول کے ساتھ تہران کے ساتھ تو مجھے بتائیں پھر کیسے ہوگا بھارت کے ساتھ کم از کم یہ کس طرح جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بریج ہوگا پاکستان نے تو ایک پوزیشن لے لی ہے کہ ہم مذاکرات نہیں شروع کریں گے اور کشمیر کے بغیر تو بالکل نہیں کریں گے اور بھارت بھی منقطع کیے بیٹھا ہے تو ویڈاوٹ ڈائلوگ کیسے ہم آگے بڑھیں گے لیکن کئی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں ڈپلومیسی میں اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی میرے نظر میں اس وقت پاکستان انڈیا ریلیشن جہاں ہیں وہاں پہ پہ پاکستان کے ہاتھ میں بہت کم ہے اور اس میں ہمیں گھبرانے یا درنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے ڈپلومیسی میں اپرٹیونٹی آتی ہیں اور پھر پیریڈ آف آہ یوں نو وہ سائلنس بھی رہتے ہیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے ڈیٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ اس وقت کیا آپ پاکستان کے لئے بہترین یہی ہے کہ پاکستان اس وقت ایک پاکستان اس وقت ایک پاکستان اس وقت ایک پاکستان کرے اس لئے کیونکہ مودی صاحب کے انڈیا آنے کے باہر انڈیا کے پریمیر بننے کے باہر انفرشنٹلی انہوں نے تمام سگنل جو پاکستان کی طرف دیجے ہیں وہ سارے کے سارے نیگٹیو رہے ہیں اور اس میں میں پرسنلی ایم ویری پیسیمیسٹک ناو بہر ایم ویری جسی پوائنٹی باہر ایم ویری جسی پوائنٹی تھی وہ ایک رائٹ ونگ جماعت کو ریپریزینٹ کرتے ہیں ایک سٹرونگ پرسنلیٹی ہے پرسنل ہے سٹرونگ ان کے پاس سپورٹ ہے پارلمنٹری تو وہ اس کو اس اس اسیو کو اگر ریزول کرنے کی طرف جاتے یا پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے اگر وہ ان کا پولیسی کا حصہ ہوتا تو وہ شاید اس کو بہتر اچیف کر ستے ہیں برنس پر منموہن سنگھ صاحب کے یا کسی بھی موڈی صاحب نے انٹرنیشنل ڈیپلومیسی کے اوپر بہت زیادہ انہوں نے اس کو بہت پوری دنیا کے لیے ایک بہتر جو دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے پوری ایفرٹ کریں اور بڑی ایفیکٹیو ایفرٹ کریں چلی یہ تو مزاکرات مزاکت ہوگی جی 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 پیس اور سارک میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ بہت پوری دنیا کے لیے میں خود ابھی کتمندو جب ان کا ہوا تھا تو اس کی سائی ڈیبین پر گئی تھی بہت پوری دنیا کے لیے وہ ہر ملک کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں لیکن وہ پاکستان کو ان انگیجمنٹ سے آئیسولیٹ کر رہے ہیں اور ہمیں یہ جب ہم یہ نظر آ جائے اور ہم یہ دیکھنے تو پھر کلی ہم پرو ایکٹیو بہیوئر ہمارے انٹرس میں نہیں ہے اور یہ جب تک اگر وہ ان کے لیے سوچ ہے کہ کشمیر کو ایجنڈا سے اتار کے پاکستان بل بی ریڈی ٹھو ڈائلوگ آئی ٹھیک ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں ہینا صاحبہ کہ پہلی پیوریٹی بہارال ہمارا جو ہاؤس اس کو ان آرڈر کرنا ہے جو انڈیا وائلیشنز کر رہے ہیں لائن آف کنٹرول کی ورکنگ باؤنڈری کی ہم تو بظاہر وہ بھی نہیں رکوا پا رہے ہیں تو ہمیں ابھی کرنا ہے کیا اور آئی رونو یہ امپورٹنٹ ہے نہیں کہ اوباما صاحب کبھی یہاں آئیں گے یا نہیں میرا خیال سے یہ اتنا امپورٹن نہیں ہے پاکستان کے لیے کہ اوباما صاحب یہاں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے اور یہ کانسٹنٹ کمپائرزنز کہ انڈیا جاتے ہیں یہاں نہیں آتے انڈیا گجرات کے سمیت پہ کیری ساب گئے یہاں پہ بس رک کے گئے ایٹس ایکٹرہ یہ ای ٹھنگ ہمیں ایک ریالیٹی چیک چاہیے انڈیا کی اس وقت جو جگہ ہے دنیا میں اور ریجن میں وہ بہت مختلف ہے پاکستان کی بہت مختلف ہے پاکستان کو کیچ اپ کرنا ہے اپنی تقریباً بیس سال جو ہم نے کریڈیبلیٹی آہستہ آہستہ اروڈ کرتے ہوئے دیکھی ہے ایک ایک ایس پانسبل نیشن ہمیں اس وقت اپنی پوری تمام طرح افرٹ اپنی وہ قریبیلیٹی بلد کرنے میں اپنی تیریٹری کے اوپر پورا کنٹرول کرنے کا اپنے نون سٹیٹ ایسی قسم کے بے شک وہ پاکستان کے خلاف کام کریں پاکستان کی کسی ممالک دوست ممالک کے خلاف کام کریں یا پاکستان کے کسی میبر کے خلاف کام کریں اور ان کے اوپر پولی کنٹرول کنٹرول in a sense کہ ان کو کوئی دی سپیس نہیں CDs